دوسا میں ہنی ٹریپ کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک گرائے دار نے اپنے مکان مالک کو ہنی ٹریپ میں فسا کر لاکھوں روپے کی وصولی کرنی چاہی لیکن اپنے منصوبوں پر وہ کامیاب نہیں ہو سکا معاملہ دوسا کے گپتشور روڈ کا ہے جہاں ایک مکان مالک کو اس کی کی قرائے دار نے پہلے تو رات کو گیارہ بجے اپنے پاس بلایا اور پھر بعد میں بلاتکار کا مقدمہ درچ کرانی کی دھمکی دے کر تین لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اب گپتشور روڈ نواسی بلو سینی نے دوسا تھانے میں ہنی ٹریپ کا معاملہ درچ کروایا ہے شکایت میں بلو سینی نے بتایا کہ اس کے مکان میں قرائے میں رہنے والی ایک میلہ نے پہلے تو رات کو اسے بلایا اندیس سے اس کے ساتھ شاریرک سمبند بدائے بعد میں اس کے اوپر بلاتکار کا مقدمہ درچ کرانی کی دھمکی دیتے رہے اسی دھمکی کے ساتھ انہوں نے مکان مالک سے لاکھ روپے دینے کا دباؤ بنایا مکان مالک یوپتی نے تین لاکھ روپے نہ دینے پر اس کے خلاف بلاتکار کا مقدمہ درچ کرانی کی دھمکی دی اسی بت سے پریشان ہو کر بلو سینی نے ان کے خلاف دوسا کوتوالی میں مقدمہ درچ کروایا ہے یہ گپتے سور روڈ سے سوچنا ملی تھی کہ کچھ محلہ اور پروش مل کے ایک وقتی کو بلاتکار کا مقدمہ درج کرانے کے نام پر روپے اٹھ رہے ہیں اسی بات کے اوپر یہ جانکاری کی گئی ہے اس میں ایف آئی آر بھی پرابت ہوئی ہے ایک وقتی سے تین محلہ اور ایک پروش نے مل کے پچاس جار روپے لے لیا اور پندرہ لاکھ روپے کی یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے انہوں کو غرفدار کر لیا گیا ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کا اوپنی منصر کہاں کیے مہینہ پیشے وقت ہیں کس طرح کی ہیں ابھی اس بارے میں جانکاری پرابت کی جاری یہ سکندرہ کے اسپاس کی رہنے والی ہیں اور پہلے بھی کوئی ان کے ایسے معاملے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی ریکورڈ پرابت کیا جارا ہے فیلحل پولیس نے ہنی ٹرائپ میں پھسانے والی یوپتیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملے میں آگے کی تفتیش بھی شروع کر دی ہے پولیس نے بتایا کہ ان یوپتیوں کا لوگوں کو ہنی ٹرائپ میں بھسا کر ہے پیسے ایٹ نہ ہی پیشہ ہے اب تک یہ اس طرح کی کئی وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں وہاں یہاں پولیس ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے جس میں اور بھی کئی خلاصے ہونے کی امید ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے دو سا سے ایچ این پانڈے کی ریپورٹ موسیقی